ہم اپنی بچیوں کی صحیح موقع پر تربیت کریں تربیت کا زمانہ کونسا ہے؟ تربیت کا زمانہ کونسا ہے؟ ہماری اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے اچھی اولاد کی نیت سے ہم کو اچھی ماں کا انتخاب کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ بھئی صرف خوبصورتی کو دیکھ کر بیکار عورت سے نکاح کر لیں تو ماں اگر خراب ہوگی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے تو صحیح ماں کا انتخاب کیا جائے اچھی بیٹی کے لیے نیک بیٹی کے لیے نیک اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے اور دینداری کو ترجی دی جائے دین کی بنیاد پر ہم نکاح کریں اچھی عورت کو گھر لائیں دین کی بنیاد پر دینداری کے بنیاد پر رشتے طے کریں تو اب جو ہے اچھی ماں کا انتخاب کرنے کے بعد جب اولاد ہونے سے پہلے ہی ہم پروگرام کر رہے ہیں اچھی بیٹی کے لیے اچھی اولاد کے لیے اچھے بیٹے کے لیے دیندار بیٹا بیٹی کے لیے ہم پروگرامنگ کریں گے اولاد ہونے سے پہلے پھر اس کے بعد جب اولاد ہو جائے تو ان کا اچھا سا نام رکھا جائے ان کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے اللہ اکبر کہہ کر ان کو گٹھی دی جائے کسی نیک آدمی سے چھوارا چبا کر شہد میں ملا کر بچے کے بیٹے یا بیٹی کے موں میں رکھا جائے سب سے پہلے یہ صحیح تربیت کا زمانہ ہے یہ صحیح تربیت کے لیے صحیح ماں کا انتخاب کیا جائے اچھا سا نام رکھا جائے اور اسلامی تعلیمات سے ان کو شروعات کی جائے ایسا نہ ہو کہ بچے کو کیا سکھا جارہا اے فار اپل بی فار بوئی سی فار کیاٹ بی فار ڈاگ ای فار الیفنٹ بی فار پک سب سے پہلے کتہ بلی کے نام سکھا رہے ہیں سب سے پہلے کس کے نام سکھا جائے اللہ کا نام سکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سکھا جائے بچوں کو سلام کرنا سکھا جائے کھاتے وقت بسم اللہ کہہ کر سے کھانا سکھا جائے جب بچے بولنے کے خابل ہو جائے تو اللہ کا نام بولنا سکھا جائے اللہ کہنا سکھا جائے اللہ کا نام لینا سکھا جائے اور اس کے بعد جب بچے پڑھنے کے خابل ہو جائے تو انہیں قرآن پڑھایا جائے چھوٹی چھوٹی صورتیں سکھائی جائیں اللہ سے ڈرائی جائے اللہ کی بزرگی ان کے دل میں بٹھائی جائے یہ بچپن ہی سے جو ہے صحیح تربیت کی جائے بچوں کو کم عمری کے ہی زمانے سے بیٹیوں کو پورے آستین کی لباس پہنائی جائے اگرچہ کہ بازار میں پورے آستین کی لباس پورے آستین کے کپڑے نہیں ملتے ہیں لیکن گھر میں کپڑے پورے آستین کے سیئے جا سکتے ہیں گھر میں پورے آستین کے کپڑے سیلا کر پہنائے جائیں ورنہ کیا ہوگا ابھی تو چار برس کی ہے آپ پلٹ کر دیکھیں تک چودہ برس کی ہو جائے گی وہی عادت رہے گی کہ کم آستین کے کپڑے بغیر آستین کے کپڑے ہم اپنے بچوں کو کرسچنوں کے سکل میں نہ پڑھائیں کرسچنوں کے سکل میں پڑھانے سے کیا ہوگا بولنے کو تو باپ فخر سے بولتا ہے میری بیٹی سینٹ میاتھیوس میں پڑھتی ہے سینٹ جورجس میں پڑھتی ہے سٹینلی میں پڑھتی ہے لیکن وہ بیٹی اسکٹ پہن کر جاتی ہے سلفز لیس کپڑے پہن کر جاتی ہے بغیر آستین والا ڈریس پہن کر جاتی ہے وہی بچی بے ہیائی سیکھ رہی ہے بے ہیائی سیکھ رہی ہے اور وہاں جا کر جب اسمبلی ہوتی ہے پریئر ہوتی ہے تو وہاں پر میدان میں کھڑے ہو کر سامنے سلیب ہوتی ہے مریم کا پتلا ہوتا ہے جس سے اس کا پتلا ہوتا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر صبح کی شروعات کرتی ہے ہماری بچی تو بڑی ہو کر کیا بنے گی بتائیے حیاء نام کی چیز ختم ہو جائے گی